اسلام علیکم میں ہوں شبانہ حنیف امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی خیریس ہوں گے آج میں آپ کو پرفیکٹ ڈھابا سٹائل جو لوگوں کو بہت پسند ہوتی ہے بہار کچھنا دال بہی بہت زبردست ہے تو ڈھابے میں کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے تو وہ ریسی پی میں آپ کو آج گھر میں سکھاؤں گی آپ یقین مانے بہت زبردست بنتی ہے بلکل ڈھابے سٹائل کے طریقے میں یہ آپ کو سکھاؤں گی تو چلیں یہ ریسی پی کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سسکرائب کرنا نہ بھولیے گا یہاں پر میں نے ایک دیکچی میں 1 تھرڈ کپ میں نے اول لے لیا تھا اور چار میں نے لونگی مرچے ڈال لی تھی اور آدھا چاہ کا چمچ اس میں میں نے رائی دانہ ڈالا 1 تھرڈ ٹی سپن کلونجی کا لیا ہے اور میں نے اجوائن ڈالی آدھا چاہ کا چمچ اجوائن سے ہی ہوگا کہ دال آسانی سے حضم ہو جائے گی اور یہاں پر زیرہ میں نے ایک چاہ کا چمچ لیا ہے اور کڑی پتہ میں نے دس سے بارہ لے لیے تھے اب میں بھگار تیار کر رہی ہوں تڑکہ تیار کر رہی ہوں تو میں نے اس کو ہلکے سے بس اس کو فرائے کر لیا سب چیزوں کو اب یہاں پر میں نے ایک چاہ کا چمچ ادھرک کا پیس اور ایک چاہ کا چمچ لیکسن کا پیس سٹارٹ کر دیا ہے اب یہاں پر ایک میں نے چھوٹا پیاز لیا تھا اس کو چکور چکور کاٹ لیا تھا چاپ کر لیا تھا میں نے وہ اس میں آٹ کر دیا تھا تو جیسے ہی پیاز کا کلر چینج ہونا لگنا تو میں نے اس میں ایک چھوٹا تماتر موٹا موٹا کاٹ کے اور ایک ہری مرچی بڑی موٹی موٹی کاٹ کے اس میں ڈال دی تھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈھابوں میں جتنے بھی دالیں ملتی ہیں اس میں موٹے موٹے مسالے ہوتے یہاں پر میں نے دھنیا پاودر لیا ایک چاہ کا چمچ حلدی آدھا چاہ کا چمچ لال مرچی کا پاودر ایک چاہ کا چمچ نمک اور مرچی اپنے حساب سے رکھ سکتی ہیں اور ڈیڑھ چاہ کا چمچ میں نے یہاں پر نمک لیا ہے میں نے آپ کو ہر اپنی ریسیوی میں بتاتی ہوں کہ نمک اور مرچی آپ اپنے حساب سے کر لیجئے گا تم یہ زیادہ جو بھی کرنا اب میں اس کو ہلکے سے بس فرائی کروں گی مسالوں کو ان مسالوں کو گلانا نہیں ہے ٹیمارٹر کو کھڑا کھڑا رکھنا ہے ٹیمارٹر کو بالکل بھی اس میں پیسٹ نہیں بنانا ہے اس کو ایک منٹ کے لئے ہی فرائی کریں گے یہاں پر میں نے آدھا کلو دال لی تھی اور اس کو میں نے پہلے بھگو کر رکھا ہوا تو اس کو میں نے پھر بوائل کر لیا اس کو تقریباً میں نے 80 فیصد بوائل کیا ہے اور 20 فیصد میں نے رہنے دیا ہے اب یہ دیکھیں کہ میں اس کو اپنے پانی میں سے نکال کر اور مسالے لی دیکھ جی میں ڈالتی چلی جا رہی ہوں اب میں نے ساری دال اس میں ڈال لیے اور دال کا پانی میں نے ضائع نہیں کیا کیونکہ آپ کو دال کے پانی سے ہی اس میں ضائع کا آئے گا اگر آپ کا دال کا پانی پھیک دیں گے اور سادھا پانی ڈالیں گی تو وہ مزہ نہیں آئے گا اب میں دیکھیں دال کو اچھی طرح مکس کر لیے اب جو پانی ہے دال کا وہ میں اتنا ایڈ کروں گی جتنی مجھے ضرورت پیش آئے گی سارا پانی نہیں ڈالوں گی یہ دیکھیں میں نے تقریباً دو کپ کے قریب میں نے اس پہ پانی ڈالتی ہے اب میں اچھے سے اس کو مکس کروں گی اور اس کو تقریباً دس منٹ کے لیے میں پکنے کے لیے رکھ دوں گی دس منٹ بعد آپ دیکھئے کہ یہ تھوڑی سی گاڑی ہو جائے گی یہ دیکھیں گاڑی ہو گئی ہے اور چمبہ سے میں نے تھوڑا سا اس کو دبا لیا تھا کہ تھوڑی سی گھوٹی ہو جائے اب دال پک کے بلکل تیار ہے آپ یقین میں نے یہ بہت زبردست ریسپی ہے تو آخر میں میں نے اس کو جب میں نے سرف کیا تھا تو میں نے دیسی گھی کا تڑکہ لگا لیا تھا ہلکا سا اور اس کے پر دیسی گھی ڈال کے اور گرم مسالہ ڈال کے میں نے اس کو سرف کیا تھا تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی آپ میرے چینل کو لائک کیجئے گا سسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولئے گا بیل آئیکن کا بٹن دبانے سے آپ کو میری ہاں نئے آنے ملے دیو سب سے پہلے دیکھنے ہو کہ ملے گی باقی اپنی بہت ساری دعوی میں یاد رکھنا ہے اللہ حافظ